اسلام علیکم دوستو میں ہوں سیمزیا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیمزیا ٹی وی دوستو ٹک ٹاک اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی ایپ ہے آج کل لوگوں کے ممبیل میں کوئی اور ایپ ہو نہ ہو پر ٹک ٹاک لازمی ہوتی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانی سٹارٹ کی اور اس وقت وہ بہت زیادہ فیمس ہو چکے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے ٹاپ فائیو ٹک ٹاکرز کے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ٹک ٹاکرز اس وقت کتنے پیسے کمار رہے ہیں تو دوستو چلیں ویڈیوز شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں وسیمزیا ٹی وی کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں انفارمیٹر ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بربان جنت مرزا دوستو جنت مرزا کا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد سے ہے اور ان کا شمار پاکستان میں سب سے پہلے ٹک ٹاک شروع کرنے والے ٹک ٹاکرز میں ہوتا ہے ان کے ٹک ٹاک پر اس وقت تقریباً نو ملین کے قریب فالورز ہیں اس کے علاوہ ان کے انسٹاگرام پر بھی اس وقت تقریباً ایک ملین سے بھی زیادہ فالورز ہیں جنت مرزا حبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کپڑوں کے بڑے بڑے برینڈز ان کو ہر مارڈلنگ شوٹ کے لیے مو مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں اور یہ ایک مارڈلنگ شوٹ کا تقریباً دس لاکھ سے بھی زیادہ وصول کرتی دوستو زلکن نین کا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر گجرات سے ہے یہ ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نئے ٹک ٹاکرز ان کے ساتھ ویڈیو بنانے کو ترستے ہیں یہ اداکاری اتنی اچھی کرتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر ہر کوئی کہتا ہے کہ انہیں ڈرامو یا پھر فلموں میں آنا چاہیے زلکن نین کے اس وقت ٹک ٹاک پر تقریباً آٹھ ملین فالورز ہیں اور ان کا شمار پاکستان میں سب سے زیادہ فالورز رکھنے والے ٹک ٹاکرز میں ہوتا ہے پاکستان میں جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں ان میں سے زلکن نین وہ واحد ٹک ٹاکر ہے جس کی ویڈیو سب سے زیادہ دیکھی گئی ہیں دوستو زلکن نین ایک سپانسر ویڈیو بنانے کا پانسے آٹھ لاکھ تک وصول کرتے ہیں نمبر تھری عثمان آسم دوستو عثمان آسم کا تلق صبح پنجاب کے شہر وزیر آباد سے ہے عثمان ایک دکاندار تھے اور یہ دکانداری کرنے کے ساتھ ساتھ فری ٹائم میں ٹک ٹاک کی ویڈیوز بھی بناتے رہتے تھے لیکن انہیں شاہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایک دن اتنے زیادہ فیمس ہو جائیں گے عثمان کا شمار اس وقت ٹک ٹاک کے سب سے بڑے کامیڈین میں بھی ہوتا ہے دوستو عثمان آسم ایک سادہ اور ساف دل رکھنے والے انسان ہیں عثمان کے اس وقت ٹک ٹاک پر تقریباً آٹھ ملین کے قریب فالورز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز اس وقت عثمان کو اپنے چینل پر بلاتے ہیں اور اگر پیسوں کی بات کریں تو عثمان ایک سپانسر ویڈیو بنانے کے تقریباً چار لاکھ سے بھی زیادہ وصول کرتے ہیں دوستو ڈولی فیشن کا اصلی نام ہمیرا اسگر ہے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے سے پہلے ان کا اپنا ایک بیوٹی سیلون تھا لاہور سے تلق رکھنے والی ڈولی اپنی حبصورت آنکھوں اور بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہیں ڈولی ایک پروفیشنل مادل ہیں اور یہ کئی گانوں میں ایز اے مادل کام بھی کار چکی ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک اپنا سکول بھی ہے جہاں پر یہ سٹوڈنٹس کو میک اپ کی ٹریننگ بھی دیتی ہیں ڈولی کے اس وقت ٹک ٹاک پر تقریباً چھے ملین فالورز ہیں اور یہ ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہیں ڈولی ایک سپانسر ویڈیو بنانے کے تقریباً ایک لاکھ روپے وصول کرتی ہیں نمبر فائیو پھلو دوستو پھلو کا اصلی نام توکیر ناصر ہے کچھ عرصہ پہلے پھلو زلہ منڈی بہو دن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کھیتی باری کیا کرتا تھا ایک دن اس کو اس کے کسی دوست نے ٹک ٹاک پر کچھ ویڈیوز دکھائیں جس کی وجہ سے پھلو کے اندر کا فنکار جاگ اٹھا لیکن پھلو کو نہ تو موبیل یوز کرنا آتا تھا اور نہ ہے اس کو یہ پتا تھا کہ ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں پھر اس کے ایک دوست نے اسے اکاؤنٹ بنا دیا کھیتوں میں کام کرنے کا دوران جب پھلو فری ہوتا تو یہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتا تھا لیکن شاید پھلو کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ سادہ سٹائل ایک دن اسے شہرت کی بلندیوں پر لے جائے گا جی ہاں دوستو اس وقت پھلو اتنا فیمس ہو چکا ہے کہ بہت سے سنگر بھی اسے اپنے گانوں میں اس لیے لیتے ہیں تاکہ پھلو کی وجہ سے انہیں بھی شہرت مل سکے دوستو پھلو کے اس وقت تقریباً 6 ملین کے قریب فالورز ہیں اور یہ ایک سپانسر ویڈیو بنانے کے تقریباً ایک سے ڈیرھ لاکھ روپے وصول کرتے ہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو با یہیں تک اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں جلدی ایک اور انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا